موسیقی ٹیم میڈیا کے سٹار آل راؤنڈر رویندر جڑے جا کو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی ٹیم میں نہیں چنا گیا کیونکہ وہ گھٹنے کی چوٹ سے پریشان تھے لیکن اب بھارتی فرانس کے لیے ایک گوڈ نیوز آ رہی ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ جڑے جا نے گھٹنے کی سرجری کے بعد اب اپنی رننگ کرنا شروع کر دیا ہے جڑے جا نے رننگ کرتے ہوئے اپنا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گھٹنے کی سرجری کے بعد سے جڑے جا ریہاب سے گزر رہے ہیں اور اس دوران وہ جم میں بھی پسینہ بہاتے ہوئے دکھائی دیئے ویڈیو میں وہ ایک بچے کی طرح دھیمی گتی سے دورتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ خود دیکھئے کیسے رویندر جڑے جا نے اپنی فٹنس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ دیا ہے مائے ہاتھ کا یہ سٹار آل راؤنڈر گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے ایشیا کپ سے بھارتی ٹیم سے باہر ہو گیا تھا ایشیا کپ میں صرف دو میچ کھیلنے کے بعد وہ چوٹل ہو گئے تھے اور اس کے بعد آسٹریلیا میں کھیلے جا رہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سکارڈ میں بھی جڑے جا کا سیلیکشن نہیں ہو پایا رویندر جڑے جا کی چوٹل ہونے کے بعد پچھلے مہینے ہی گھٹنے کی سفل سرجری ہوئی جس کے بعد وہ ریہیبیلیٹیشن سے گزر رہے ہیں ٹیم انڈیا کے چوٹل ہر فرمولا کھلاری رویندر جڑے جا نے اپنی سفل سرجری کے بعد اسپطال سے فوٹو کے ساتھ انسٹیگرام پوسٹ میں لکھا تھا سرجری سفل رہی کئی لوگوں کو ان کے سہیوگ کے لیے دھنیوار دینا ہے بی سی سی آئی اور میرے ساتھ ہی کھلاری سہیوگی سٹاف فیزیو ڈاکٹر اور فینس میں جل ہی اپنا ریہیب شروع کروں گا اور جل سے جل کرکٹ کے میدان پر آنے کی کوشش کروں گا آپ سبھی کی شبکامناوں کے لیے بہت بہت دھنیواد دوستوں اب ٹی ٹونٹی ورڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور بومرہ بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ نہیں ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا رویندر جڑیجا کی کمی ٹیم انڈیا کو کھلنے والی ہے کیا ٹیم انڈیا اپنے جڑڈو کو اس ورڈ کپ میں مس کرنے والی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا